بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی اور ناجائز اولاد رکھنے والے سنار کا واقعہ سنائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ غریب تھا اس کے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں تھی نہ اولاد تھی اور نہ ہی وہ زندگی کو سکون سے جی پا رہا تھا اس کے پاس دولت تو بلکل بھی نہیں تھی وہ دعا کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح سے میری ہر تمنا پوری ہو جائے ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت خیجر علیہ السلام کو پکارا جائے اور ان کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ ہر ایک اللہ والے کو راہ دکھاتے ہیں وہ غریب آدمی اللہ سے دعا کرنے لگا یا اللہ مجھے خیجر علیہ السلام مل جائیں اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی چنانچہ حضرت خیجر علیہ السلام اس کو مل گئے یعنی اس کے پاس آ گئے اس غریب آدمی نے آپ سے کہا حضرت آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس قدر دنیا دے دے کہ میں بلکل بے فکر ہو جاؤں مجھے دنیا کی وہ راحت دے دے وہ عیش و عشرت دے دے اتنی دولت دے دے کہ میں چائن سے زندگی گزار سکوں حضرت خیجر علیہ السلام نے فرمایا بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی جو شخص دنیا میں بے فکری سے رہنا چاہتا ہے وہ ہرگج اس طرح سے نہیں رہ سکتا دیکھنے میں تم کو لگتا ہے کہ ہر کوئی سکون سے زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں لیکن تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کی زندگی میں کیا کیا مسئلے ہیں تم کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو تمہارے نزدیک بلکل بے فکر ہو اور نہایت آرام سے زندگی گزار رہا ہو میں تمہارے لیے اس کے جیسا ہونے کی دعا کر دوں گا تمہارے پاس تین دن کا وقت ہے اس غریب آدمی نے جہاں دیکھا اسے ہر کوئی پریشان حال دیکھا اس نے جس انسان کو دیکھا ہر کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی تکلیف یا کوئی نہ کوئی شکایت یا پریشانی ضرور تھی کسی کے پاس دولت تھی تو وہ بیمار تھا جس کے پاس دولت نہیں تھی وہ نہ ہونے پر رو رہا تھا اس کو کوئی ایسا آدمی مل نہیں پا رہا تھا جو بلکل سکون سے زندگی گزار رہا ہو بہت تلاش کرنے کے بعد آخر اس کو ایک سنار نظر آیا جس کے پاس مال و دولت نوکر چاکر سب کچھ تھا اللہ نے اس کو اولادیں بھی عطا کی ہوئی تھی اس کے پاس دولت کی ریل پیل تھی اس کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسے تو کوئی فکر نہیں ہے اس غریب آدمی کے دل میں خیال آیا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کرواؤں گا وہ غریب آدمی حضرت خزر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا ایک شخص مجھے ملا ہے جو سنار ہے اس شہر کا بہت امیر آدمی ہے اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ہی خوشیاں ہیں اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہے اور نوکر چاکر آگے پیچھے پھیرتے رہتے ہیں بیوی بھی اس کے ساتھ ہے اس کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں اور مجھے اس جیسی زندگی چاہیے حضرت خزر علیہ السلام اس کو سمجھانے لگے کہ جو حالات دیکھ کر تم آئے ہو وہ پوری سچائی نہیں ہے پہلے اندر کے معاملات دیکھ لو پھر ہم سے دعا کروانا اس نے کہا بہتر ہے آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا چنانچہ وہ غریب آدمی دوبارہ سنار کے پاس گیا اور اپنا پورا معجرہ اسے سنا دیا کہ تمہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں اور کہنے لگا میں خزر علیہ السلام سے تمہارے جیسا ہونے کی دعا کروانگا وہ سنار کہنے لگا اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ میرے پاس ہے کیا تم مجھے دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوئے ہو تو وہ آدمی کہنے لگا ہاں میں تمہیں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بس تمہارے حوالے سے دعا کروانا چاہتا ہوں تو وہ شخص کہنے لگا جس زندگی میں میں گھیرا ہوا ہوں یہ زندگی اللہ کسی کو بھی نصیب نہ کرے اس نے کہا واقعی کیا پریشانی ہے تمہیں تو وہ سنار کہنے لگا ہاں میں اتنا زیادہ پریشان ہوں شاید یہ پریشانی کسی غریب تک کے پاس نہیں ہوگی سنار نے کہا میرا دردناک واقعہ سنو ایک مرتبہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی بیماری کی وجہ سے چلنے فیرنے سے قاسر ہو گئی میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا وہ چلنے فیرنے سے قاسر ہو گئی یعنی بیشتر سے جا لگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا مجھے اس طرح روتا دیکھ کر اس نے کہا تم غم کیوں کرتے ہو روتے کیوں ہو میں مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کر لینا میں نے کہا نہیں میں ہرگز دوسرا نکاح نہیں کروں گا تو وہ عورت کہنے لگی سب یہی کہتے ہیں اور آدمی بس بیوی مرنے کا انتظار کرتے ہیں اس کو مرے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرتے ہیں اور مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں بیوی کی موت تو کوہنی کی چوٹ کی طرح ہوتی ہے جو ایک جھٹکے سے ضرور لگتی ہے کہ وہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دنیا برباد ہو گئی وہ اب جی نہیں سکے گا لیکن پہلی بیوی کی موت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا زخم بھرنے والی دوسری بیوی آ جاتی ہے میں نے کہا ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تمہاری محبت میں میں دوسری شادی نہیں کروں گا اور تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ جس مردانگی کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے تو لو تمہارے سامنے اس مردانگی کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے اس کے سامنے اپنے مرد ہونے کو ختم کر لیا اب آپ اللہ کی قدرت کا فیصلہ دیکھئے ادھر میں نے اپنی مردانگی کو ختم کی کہ ادھر میری بیوی کی بیماری جاتی رہی اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئی اب میں بلکل بیکار ہو چکا ہوں میری بیوی نے کہا یہ تو تم نے غلط کیا تم نے میری خاطر اپنی مردانگی کو ختم کیا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرایا اب تم میرے لیے ایسے ہو جیسے بیکار درخت جس میں کوئی فل نہیں اب مجھے بتاؤ کہ میں اپنے آپ کو سکون کس سے پہنچاؤں گی میرے لیے میرا شوہر تو بلکل آپائیز ہو گیا ہے تم نے جان بجھ کر نعمت خدا بندی کو ٹھکرایا ہے اتنا بتا کر وہ سنار زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا میرے بھائی تم یقین نہیں کرو گے جس عورت کی محبت میں میں نے اپنی مردانگی کو ختم کیا اس نے میرے سامنے میرے نوکروں میرے غلاموں میرے خادموں سے نازائز رشتے بنائے اس وقت جتنی بھی اولادیں تمہیں دکھ رہی ہے یہ ساب انہی نوکروں کی اولادیں ہیں میری اولاد نہیں ہے اور افسوس میں کسی کے سامنے یہ باتیں جا کر کہے بھی نہیں سکتا کہ یہ سب اولادیں میرے نوکروں کی ہیں میرے نہیں ہیں میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی حرکتوں کو دیکھتا رہتا ہوں لیکن اپنی بدنامی کی وجہ سے کچھ کہیں نہیں سکتا لوگ کہیں گے یہ تو نامرد ہو گیا ہے اور بیوی کے قابل نہ رہا تو مجبوراً اس کی بیوی نے نوکروں سے رشتہ رکھا لیکن وہ جانتے ہی نہیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی بیوی کی محبت میں کیا ہے اور وہی بیوی میرے سامنے نوکروں سے ناجائج رشتہ رکھتی ہے اب تم بتاؤ کیا فائدہ ایسی دولت کا کیا فائدہ ایسی جائدات کا کیا فائدہ ایسی اولاد ہونے کا کہ میری اولاد میرا خون ہی نہیں ہے وہ تو کسی اور کا خون ہے افسوس ہے جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس زندگی کی دعا میں کسی کو نہیں دے سکتا وہ غریب آدمی جو حالات کا مارا ہوا تھا جس نے حضرت خجر علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں وہ غریب آدمی دوڑتا ہوا آپ کے پاس گیا اور اس نے شرم سار ہو کر آپ سے کہا مجھے ماف کر دیجئے آپ نے سچ کہا تھا بظاہر اس کے پاس سب کچھ ہے دنیا کی دولت ہے دنیا کی دولت مند انسان ہے اپنے شہر کا امیر کہلاتا ہے لیکن اس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جس سے ایک مرد مرد بنتا ہے وہ تو گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے مجھے اس کی زندگی نہیں چاہیے میں نے جہاں دیکھا آنکھ اٹھا کر ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اے حضرت خجر علیہ السلام آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل صحیح دعا ہے یہ بالکل حق بات تم نے کی ہے چنانچہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور وہ غریب آدمی اپنے وقت کا ولی بن گیا وہ غریب آدمی اللہ کا ولی بن گیا دوستو کبھی بھی اوپر کے حالات دیکھ کر آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تُو نے فلا شخص کو بہت زیادہ نوازہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اسی لئے اللہ سے وہ دعا کیجئے جو آپ کے حق میں بہتر ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ